السلام علیکم قائز تو کیا حل ہے یار آگے ہیں ایک نئے ٹوٹورل کے ساتھ اور آج کا ٹوٹورل ہوگا پھر بیٹ سینگ کے بارے میں اور یہ بیٹ سینگ کا پارٹ 3 ہوگا اور آج کے پارٹ میں میں آپ کو سنائپر گنز جو ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ سنائپر گنز کو آپ بیٹ سینگ کے ساتھ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں پہلے بنا چکا ہوں اور وہ دونوں پارٹس AR گنز کے بارے میں تھی کہ AR گنز کو کیسے سیٹ کریں گے اور اس کے بارے میں فل کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے سمجھائی ہوئی ہے اگر کسی نے پارٹ 1 اور 2 نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں لنک میں ڈال دوں گا پہلے پارٹ 1 اور 2 دیکھ لیں اور آج کی ویڈیو پھر شروع کرتے ہیں پھر اچھا تو گا اس لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہاں تک ویڈیو ایڈٹ کر لی تھی میں آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں ساری ویڈیو تو پہلے 2 پارٹ میں ہم نے ایئر گنز کی جتنے بھی ساؤنڈ کے ساتھ سیٹنگ تھی وہ ہم نے کر دی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہیں گے کلیرلی جہاں پر ہم یہاں پر یہ سکاریل کا کل جب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے سارے جو سنائپر رائیفلز کے ساؤنڈ ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں جس میں میں نے یہاں پر ایمٹو فور اور کا نائٹی ایٹ ایٹ کیوں ہیں تو اس میں ویرائٹیز ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے کچھ جگہوں پر ساؤنڈ تیز ہوتا ہے کچھ جگہوں پر سلو ہوتا ہے تو میں آپ کو ساؤنڈ دکھا دیتا ہوں اس بیٹ میں جو میں نے اس ساؤنڈ کے ساتھ سیٹ کی ہوئی یہاں پہ تین قسم کے سنائپر کے ساؤنڈ ہیں چیک کر لیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں یہاں پر جو پہلا پارٹ ہے یہاں پر جو ساؤنڈ سے وہ سلو ہیں مطلب ان میں کافی فاصلہ ہے لیکن تھوڑا آگے جائیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ پیٹس کلوز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے بہت پاس پاس آ جاتی ہیں اور انڈ پہ جا کے یہ بہت ہی فاسٹ ہو جاتی ہیں تو ان سب کو بنانے کا تھوڑا تھوڑا دیفرنٹ طریقہ ہے سب کا ایک جیسا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب میں تو کچھ میں آپ کو تھوڑی سی بھی لاسٹی بھی کرنی ہوتی ہے مطلب فاسٹ کے بعد سلو کرنا ہوتا ہے اور پمس بھی لگانے ہوتے ہیں اور کچھ جو فاسٹ بیٹ ہوتی ہیں وہاں پر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جسٹ اس کے ساتھ صرف کل سیٹ کرنا ہوتا ہے and that's it تو شروع کرتے ہیں تو یہاں سے ہمارا جو سکارل کا آخری کل تھا میں ساؤنڈ بند کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ہو گیا تھا تو اب یہاں سے یہ جو آپ کو بیٹ نظر آ رہی ہے یہ ہائی بیٹ یہ ہمارے ایمٹو فور کی بیٹ ہے اور یہ جو بیٹ ہے یہ کارل نائیٹی ایٹ کی ہے پھر ایمٹو فور کی ہے پھر کارل نائیٹی ایٹ کی ہے and so on لیکن ہمارا جو کارل کا کل ہے وہ تو یہاں تک آگے تک جا رہا ہے لیکن اس کو میں نے آگے تھوڑا لانگ کر دیا تھا اب اس کو ہم کٹ کریں گے یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ جو میری ایمٹو فور کی کل ہے اس سے پیچھے یہاں پر ہم اسے کٹ کریں گے کیونکہ یہاں سے ہم نے ایمٹو فور کی جو شارٹ ہے وہ ساتھ میں اٹیچ کرنی ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر آ جاتا ہوں جہاں سے مجھے ایمٹو فور کو ٹچ کرنے ہے وہاں پر آ کے میں یہاں پر اس ویڈیو کو سکارل کی ویڈیو کو سپلٹ کر دوں گا کیونکہ مجھے یہ باقی ویڈیو نہیں چاہیے تو اس کو میں کر دوں گا یہاں سے ڈیلیٹ ٹھیک ہے اچھا یہ چھوٹا سا پتہ نہیں کس چیز کا پورشن ہے یہ بھی میں کر دوں گا ڈیلیٹ اور یہ جو بھی ہے جو کچھ بھی ہے ان سب کو کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے سکارل کا کل ختم ہوتا ہے اور یہاں سے آئے گا اب ایمٹو فور کا کل اور یہاں پر ایمٹو فور کل ہوگا اوکے ہو گیا اب مین جو چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ یہ ہوگی پہلے میں ایمٹو فور کا کل یہاں سے ایک اٹھا لیتا ہوں یہ ایمٹو فور کی گیم پلے ہے بلکل سو یہ میں نے امپورٹ کر لی ہے تو میں جو چیز آپ کو سمجھاؤں گا میری ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہوگی کل کے بعد میرا پلیئر سلو مو میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کل کے بعد سلو مو میں کیسا ہو جاتا ہے اور میں دو قسم کے سلو مویوز کرتا ہوں جو سکوپ کا کل ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے کل کے بعد فاسٹ ہو جاتی ہے ویڈیو پھر اس کے بعد جب میرا انیمی بیٹھنے لگ جاتا ہے یا بھاگنے لگ جاتا ہے یا کل میں ایسا جا جاتا ہے وہاں پر سلو ہو جاتا ہے اور جو without scope ویڈیو ہوتی ہے وہاں پر exact انیمی کو جیسے ہی بولٹ لگتی ہے وہاں پر ویڈیو سلو ہوتی ہے تو یہ ویڈیو آپ نے رکھنی ہوتی ویڈیو میں تاکہ ویڈیو زیادہ اچھی لگے اب یہاں پر میں پہلے سب سے پہلے کوئی scope کا کل ڈھونڈوں گا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے وہاں پر scope کا کل فٹ کرنے تو آگے جاتے ہیں کوئی کل ڈھونڈتے ہیں کیونکہ یہ تو میں random کھر لہوں وہ random میں کل اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ AR سے کھر لہے ہوتے ہیں پھر گروزہ اٹھائے ہوتے پھر تو impossible ہی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ کل ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کل سے میں تھوڑا سا پیچھ آ جاتا ہوں یہاں پر میں کر دیتا ہوں ویڈیو کو split اور جو پیچھ ہوئے جتنا portion ہے یہ سب میں delete کر دوں گا کیونکہ مجھے یہ نہیں چاہیے اب یہاں پر کل ہو جاتے ہیں اور کل کے بعد یہ میرا animی یہاں پر آگے چلنا شروع کر دیتا ہے اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نارملی میں کل کے بعد میرے پلیئر کو اس سلو کر دیتا ہوں اور وہ اس طرح سے سلو سلو جانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن اس سے پہلے کچھ اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ جب آپ ویڈیو بنے تو آپ کو زیادہ issue نہ آئے تو یہاں پر میں کر دوں گا split تو یہ جو چھوٹا سا portion ہے یہ میری skill کی clip ہو گئی اب اس کے بعد جو next skill ہوگی یہاں پر وہ car 98 کی ہوگی اب ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہاں سے میں یہ جو باقی جو area ہے یہ delete کر کے پھر car 98 import کروں اور اس کا ایک kill جو ہے وہ یہاں پر لگاؤں پھر اس کے بعد m24 import کروں تو اس سے اچھا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جو game play ہے جو اپنی killی ہوگی اس میں جتنے بھی m24 کی kill ہیں وہ آپ سارے یہاں سے لے لیں ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ویڈیو بنانے میں تھوڑی آسانی رہے گی تو میں جلدی جلدی جتنے بھی m24 کی kill ہیں وہ میں اس ویڈیو سے اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے گئیس تو اب دیکھ رہی ہیں پر میں نے m24 کی تقریبا تین چار kill اٹھا لی ہیں صحیح ہے اب یہ میں نے کیوں کیا کیوں کہ بار بار پھر اس کو import کرنے میں کافی مشکل ہوگی اوکے ہوگیا اب ایک کلپ میں فسٹ والی آپ کو صرف دکھانے کے لیے آپ سیٹ کروں گا ٹھیک ہے سو یہاں سے میری m24 کی kill شروع ہوگی یہاں پہ دیکھیں بیٹ ہے m24 کی kill کی یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہائی پوائنٹ ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو سمجھایا تھا یہ ہائی پوائنٹ ہوتی ہے بیٹ سو یہاں پر میں آؤں گا اور دیکھیں یہاں اس بیٹ پر kill ہونا چاہیے لیکن میرا kill تو اس بیٹ پر نہیں ہے میرا kill تو یہاں پر کہیں آ رہے ٹھیک ہے سو میں چیک کر لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر آ رہے تو اس پوائنٹ کو بیٹ کے اوپر ہونا چاہیے تو اس کو بیٹ کے اوپر لانے کے لیے ہم اصدار کریں گے کہ یہاں سے میں تھوڑا ایکسٹرا پورشن ہٹا دیتا ہوں تو اس کو میں کلک کر کے اس طرح سے سپلٹ کر دوں گا اور یہ یہاں کا حصہ میں ڈلیٹ کر دوں گا اب چیک کریں گے کہ کیا بیٹ کے اوپر کل آ رہے تو تقریباً بیٹ کے اوپر آ رہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق ہو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنے بیٹ کے اوپر کل تو آ گیا ہے لیکن اب مجھے سلو مو بھی چاہیے بیٹ کے فوراں بعد ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے سب سے پیدا آپ نے کرنا کیا ہے جہاں پر انیمی کو بلٹ لگ رہی ہے وہاں پر آپ نے اس ویڈیو کو کر دینا ہے اس طرح سے سپلٹ ٹھیک ہے اور اب یہ جو پورشن ہے اس سے تھوڑا سا جسٹ بالکل تھوڑا سا آگے جا کر آپ نے اس ویڈیو کو کر دینا ہے اس طرح سے سپیڈ میں جا کر فاسٹ اور آپ نے اتنا فاسٹ رکھنا ہے جتنا جس جگہ پر جا کر آپ نے اپنے پلیئر کو سلو کر کے دکھانے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی لیٹ سپوز میں یہاں پر رکھتا ہوں یہ بہت زیادہ ہو گیا لیکن لیٹ سپوز چیک کر دیں تو اس کو میں ٹک کر دیتا ہوں صحیح ہے اب دیکھیں یہاں تک ویڈیو فاسٹ ہو گئی یہاں پہ آپ پھر سے کر دیں گے سپلٹ اب یہ چھوٹا سا پورشن ہے اس کا اب اس پہ کلک کرنا بھی مشکل ہو گیا تو ایک منٹ میں اس کو پہلے تھوڑا سا زیادہ کر دیتا ہوں اس طرح سے تاکہ اینڈ پہ کلک کرنا ہی سی رہے اچھا تو یہاں پر میں نے فاسٹ کر دیا تھا اور اس کو میں نے یہاں تک فاسٹ کیا تھا جہاں پر میرا پلئیر چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں پر میں سپلٹ کر دوں گا اور اب آگے کا جتنا پورشن ہے یہ والا مطلب یہ تو میں نے فاسٹ کر دیا ہے اس کو میں نے کتنے سپیڈ پر فاسٹ کیا تھا میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں اس کو میں تقریباً فائف تک لے کر گیا ہوں اس بیڈیس کی تو اس کے بعد والا جتنا پورشن ہے یہ والا چھوٹا سا اس کو میں پھر سے کر دوں گا فل سے اس کی سپیڈ سلو کر دوں گا تاکہ یہ سلو مو نظر آئے ٹھیک ہے اس طرح سے اب دیکھیں آپ کا کل کچھ اس طرح سے ہوگا دیکھ رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو میری ویڈیو میں ہوتی ہے آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں کل کے بعد بلکل میرا پلیئر آرام سے چلنا شروع کر دیتا ہے اس کو میں آپ کو سموت کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے ٹھیک ہے سو یہ جو سلو مو والا حصہ ہے اس پہ ہم کر دیں گے ویڈیو کو سموت فاسٹ والی جگہ پہ کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو ویسے بھی فاسٹ ہو گیا تو کل کے بعد سموت لی یہ میرا پلیئر سلو مو میں چلنا شروع کر دے گا بیٹ کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ انیمی ڈاؤن ہو گیا سو یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو سنائبر کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور یہ جو میری لاسٹ ویڈیو تھی ٹک ٹاک پہ جس پہ تقریباً کوئی 400 کیسے زیادہ ویوز آئے ہوئے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے جسٹ سنائبر کے 8-10 کل ہیں اور سمپل یہی میں نے کیا ہوئے سنائبر شارٹ کے بعد سمودلی میرا پلیئر چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ 8-10 کل میں نے اٹیچ کیا ہوں اور اس پہ 400 کیسے زیادہ ویوز آئے ہوئے تو کافی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ AR کے لیے بنائیں آپ جسٹ صرف سنائبر کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اچھا اب نیکسٹ کیا کرنا ہے نیکسٹ دیکھیں اب اس کو اتنا لمبا تو نہیں چھوڑنا یہاں پر ہمارا کارنائیٹیٹ کا کل شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جسٹ تھوڑا سا رکھیں گے اور یہاں پر جہاں پر دیکھیں میرا کارنائیٹیٹ کا کل شروع ہے یہ کارنائیٹیٹ کا کل ہے اسے تھوڑا سا پیچھے آ کر یہاں پر کر دینا ہے سپلٹ اور یہ جو ویڈیو ہے اس کو تھوڑا سائی رکھنا اس کو بہت زیادہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے اس طرح سے پھر تو لازمی بات ہے پھر نیکسٹ کل شروع ہوگا اچھا اب نیکسٹ کل ہمارا کارنائیٹیٹ کے لیکن یہاں پر تو میں نے ایمٹو فور کے شارٹس لیا ہوئے اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ ہم کارنائیٹیٹ کے کچھ کل اٹھائیں گے تو میں کارنائیٹیٹ کی گیمپلی یہاں سے اٹھا لیتا ہوں آئی تھنک آئی تھنک یہ تین منٹو فوری کارنائیٹیٹ کی تھی شاید بلکل یہی ہے تو اب سیم وہی پراسس آپ نے کرنا ہے جو میں نے پہلے آپ کو سمجھائے یہ نہیں کہ آپ نے ایک کارنائیٹیٹ کی اٹھا لی شارٹ پھر ڈیلیٹ کر دی ویڈیو نہیں آپ پہلے اس پوری کلپ سے کارنائیٹیٹ کی جتنی شارٹس لے سکتے ہیں آپ وہ اٹھا لیں ٹھیک ہے جو جو آپ کو چاہیے تو میں جسٹ یہاں سے کچھ شارٹ اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ہونی چاہیے پہلے دو کل بہت فارس تھی اس لئے وہ میں نے سکپ کر دی ہیں یہاں پر کل نمبر ثری یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں باقی سپلٹ کر دوں گا اور مجھے بعد میں چاہیے ہوئی تو لے لوں گا تو یہ میری ایک کل ہے یہاں سے میں سپلٹ کر دوں گا باقی ویڈیو پھر سے اور اس طرح سے ایک دو اور کل بھی لے لوں گا تاکہ آپ کے لئے ویڈیو سمجھنے میں آسان نہیں ہو کچھ کل ہوں گی تو ویڈیو آپ ایزیلی سمجھ سکیں گے تو میں تنکہ یہ کل ہے بہت زیادہ فاسٹ ہے چلو اس کو لگا لیں گے لیکن آپ کوشش کریں کہ ایسا کل لیں جس میں آپ کا اینمی کل کے بعد تھوڑی دیر تک نظر آ رہا ہو تو زیادہ اچھا لگے گا کمپیر ٹو اتنا فاسٹ جیسے دیکھیں میں نے کل کے اور فوراں سے کیمرہ گھما دیا تو ایسے کل زیادہ تھا ویڈیو میں پھر اچھے نظر نہیں آتے لیکن جس میں آپ کو سمجھانے کے لئے اب یہ کر رہا ہوں تو مزارہ کر لو اچھا اس میں میں نے اتنی ویڈیو لے ہوئی تو پہلے دو کل اگر ضرورت پڑی تو وہاں میں پھر سے اٹھا کے ڈال دوں گا اچھا اب یہاں پر دیکھیں میں نے کار نائٹی ایٹ کے دو کل لے لی ہیں ایک یہ اور ایک یہ اب اس کو میں نے جو پہلا جو ایم ٹو فور کا کل یہاں پر لگا لی ہے اب یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں یہ اس کے بعد یہاں پر کار نائٹی ایٹ آنے تو آپ نے جسٹ یہ جو کار نائٹی ایٹ کی پہلی کلپ ہے اس کو اٹھا کر یہ باقی کلپ سے یہاں پر آگے لے کر آنے ٹھیک ہے تو آپ کو دوبارہ دوبارہ کلپ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب جسٹ یہاں پر آپ کا کار نائٹی ایٹ کا کل ہے اس کو اٹھا کر آپ نے باقی ویڈیو سے آگے لے کر آ جانے and that's it آپ کی ویڈیو آ جائے گی سیٹ ہو کے ہو گیا اب میں یہاں پر لے کر آوں گا تو میرا پہلا کل کدھر گیا سو یہ میرا پہلا کل ہے اور اس کے بعد کار نائٹی ایٹ آنا شاہی ہے تو اس کلپ سے بھی کار نائٹی ایٹ کو میں آگے رکھوں گا وارے کلپ نہیں وہ دوسری والی پہلے ٹھیک تھی یہ والی اس کو میں اس سے پہلے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میری وریجنل کلپ ہے اور یہ کار نائٹی ایٹ کی ہے اس کو میں اٹھا کر اس کلپ سے بھی آگے کر دیتا ہوں تو اب یہ بالکل میرے امٹو فور کل کے بعد کار نائٹی ایٹ کی کل آگئی ہے اور اس طرح پھر باقی آپ سیٹ کرتے جائے سہی ہے اچھا اب بیٹ پہ آئیں گے تو یہ میری بیٹ ہے یہاں پر اینیمی کل ہونا چاہیے لیکن جو میرا اینیمی کو یہاں پر اینیمی کو بولٹ یہاں پر لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہاں پر ہونا چاہیے تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے بالکل تھوڑا سا پیچھے آ کر آپ ویڈیو کو سپلٹ کر دیں اور یہ جو ایکسٹرائز ہے جو آپ کو نہیں چاہیے یہ ڈیلیٹ کر دیں اب چیک کریں آپ اینیمی کو گولی بالکل دیکھیں بیٹ کے اوپر لگے گی یہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں میں پہلا آپ کو دیکھا دیتا ہوں سکوپ والی کیس میں یہاں پہ سکوپ اوپن ہوا اپنی اوریجنل سپیڈ پہ پھر اس کے بعد یہاں پر کل کے بعد خوب ہم نے فاسٹ کر دیا ویڈیو کو اور اس کے بعد جب میرا پلئیر موف کرنے لگا تو یہاں پر سمودھ سلومو لیکن کارنائیٹیٹ کی کیس میں آپ نے ابھی یہ نہیں کرنا جسٹ جہاں پر کل ہو رہے یہاں پر یہاں پر آپ نے سپلٹ کر کے باقی جتنا پورشن ہے اس کو کر دینا ہے سمودھ سلومو کوئی یہاں پر پھر سے ویلاسٹی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور جو نیکسٹ ایمٹو فور کا کل ہے اس سے تھوڑا سا پیچھ آ کر پھر سے ویڈیو کو کر دیں سپلٹ بس باقی ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے کرنا ایٹی ایٹ سے اور یہ جو پورشن ہے اس کو صرف جسٹ کرنا ہے آپ نے سمودھ سلومو تو آپ کی ویڈیو ویسے لگنے لگے جیسے میں ویڈیو بناتا ہوں ٹھیک ہے تو میں جسٹ آپ کو پریویو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھ لیں اب تین چار شارٹ سات مل کر ہوں گے تو یہ زیادہ اچھے لگیں گے اوکے ہو گیا ٹھیک ہے اب میں جلدی جلدی آپ کو ایک اور شارٹ بھی ایڈٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تھا کہ آپ کو سمجھ آجا اب یہ میرا ایک اور ایمٹو فور کا کھل ہے ٹھیک ہے وہ دیئے یہاں پر میں نے آلڑی سے کھل کر دی اس کو پہلے اس کو بلوٹ لگ گئی ہے بہت ٹھیک ہے آپ اچھے سے کھل اٹھائیں تو اب یہاں سے تھوڑا سا پیچھے آ کر یہاں پر میں اس والے پورشن کو کر دوں گا سپلٹ کر کے ڈلیٹ تو اب میں چیک کروں گا کہ یہاں پر دیکھیں انیمی کو گولی لگ رہی تھوڑا آگے پیچھو کوئی شو نہیں ہے باقی پراسس ہوئی ہے دیکھیں اب یہاں پر میں کر دوں گا سپلٹ اور یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کر جہاں پر شارٹ ہے وہاں سے تھوڑا سا آگے جا کر میں جاؤں گا سپیڈ میں اور اس کی سپیڈ میں کر دوں گا فاسٹ وہاں تک جہاں تک آپ کو کل میسج چاہیے جو وٹیور جو آپ کو چاہیے ہو ٹھیک ہے اب یہاں یہ صحیح ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں اینیمی ڈاؤن ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آکے میں کر دوں گا اس ویڈیو کو سوری پھر سے میں وہاں پر آوں گے جہاں پر اینیمی ڈاؤن ہو رہا ہے یہاں پر یہاں پر کر دوں گا سپلٹ اور اب جو باقی کا پورشن ہے اس کو پھر سے فل سمودھ کر کے سلو کر کے سمودھ کر دوں گا اور یہ جو کار نائٹیٹ کا نیکس کیلئے اسے تھوڑا سا پیچھے اس کو بلکہ تھوڑا سا فلال آپ کو دکھانے کے لئے یہاں پر کٹ کر کے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ سمودھ کر کے آپ کو جسٹ نظر آجائے کے ہو کیا رہے تو اس کو بیسٹ کوالٹی کے پہ میں رکھ کے سمودھ کر دیتا ہوں اب تین کلز ہو گئی ہیں تو میں تین کل آپ کو دکھا دیتا ہوں ون بائی ون کہ یہ اب کیسے لگیں گی ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے اب ساتھ ساتھ یہ تقریباً یہاں پہ کوئی میرے خیال میں کوئی ٹوینٹی کلز تو ہوں گی ایک ساتھ تو یہ سب جب ملا کے آپ دیکھتے ہیں تو وہ اچھی لگتی ہیں اور ابھی یہ رینڈر بھی نیوی ویڈیو سے یہ تو وہ زیادہ پھر اچھی لگنے لگتی ہے میں آپ کو مین کنسپٹ سکھانا چاہتا ہوں تو یہ میں آپ کو مین جو کنسپٹ ہے وہ بتا رہا ہوں باقی پھر آپ نے اس کو سیٹ کرنے اب نیکسٹ پھر ہم نے کیا کرنے اس کے ساتھ پھر نیکسٹ وہی طریقہ ہے جو پرانسس میں نے ابھی آپ کو سمجھائے یہاں پر دیکھیں ایم ٹو فور کا کل آپ کا یہاں پر ہو گیا ٹھیک ہے اگر یہ مومنٹ زیادہ ہے تو آپ اس کو کسی اور جگہ پر بھی سلو کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہیں پھی آپ اس کو یہاں پر سلو کر دیں ٹھیک ہے جیسے یہ اینمی ڈاؤن ہوتا ہے اور میرا پلئر بیٹھتا ہے تو جگہ آپ سیٹ رکھیں جو آپ کے لئے سے یہ لگے آپ کو نیکسٹ پھر ہم دوبارہ سے کار نائٹی ایٹ کا کل رکھیں گے کار نائٹی ایٹ کی کل کی پوزیشن پر تو یہاں پر دیکھیں یہ میرا کل ہو گیا یہاں پر کار نائٹی ایٹ کا کل ہے تو یہاں پر میں ویڈیو کو سپلٹ کر دوں گا یا اس ویڈیو کو چھوٹی کر دوں گا پچھلی والی ویڈیو کو اور کار نائٹی ایٹ کا کل جہاں پر اینمی کو گولی لگ رہی یہاں پر یہاں سے جسٹ تھوڑا سا جسٹ تھوڑا سا پیچھا کر سپلٹ کر کے باقی سارا کار نائٹی ایٹ کا جو پورشن ہے وہ ڈیلیٹ کر دوں گا تاکہ بلکل بیٹ کے اوپر اینمی کو گولی لگے دیکھیں یہاں پر اور یہ والا پورشن تو میں نے آپ کو آرڈی سمجھا دیا یہ ایزی ہے تو سپیڈ میں جا کر سوری فرسٹ اس کو سپلٹ کر دیں اب سپیڈ میں جا کر اس کی سپیڈ فل سلو کر دیں ٹھیک ہے اور اس کو نیکس بیٹ تک رکھیں باقی جتنا بھی پورشن ہے وہ کر دیں ڈیلیٹ اور یہ جو پورشن ہے جہاں پر آپ نے ویڈیو کو سلو کر دی اس کو پھر سے سمودھ سلو مو کر دیں تاکہ ویڈیو آپ کی اچھی لگے تو جسٹ میں آپ کو چار کل بھی دکھا دیتا ہوں ابھی میں نے فور کل کر دی ٹھیک ہو گیا اب یہ درمیان والا پورشن ایک یہ والا تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا جو کل ہے یہ تھوڑا برا لگ رہا ہے تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں سے ہی ہے ایک تو یہ سمودھ نہیں تھا اس کو میں سمودھ کر دیتا ہوں دوبارہ سے تو آپ دیکھ لیں اب اس کو ٹھیک ہو گیا اب یہ جب سارے کمبینیشن ایک ساتھ کٹے ہو جائیں گے تو یہ آپ کو زیادہ اچھے لگنے لگیں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیے پھر یہ چیز کافی ہے اب اس پہ جسٹ آپ نے پھر کیا کرنے اس پہ آپ نے پمپس لگانے جہاں جہاں پر کل ہے اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کریں گے اور جہاں پر بیٹ ہے جسٹ وہاں پر آپ نے سپلٹ کر کے وہاں پر ایک زوم ون والی انیویشن ڈال دینی ہے ڈیٹیل اگر دیکھنی ہے تو لاسٹ ویڈیو میں دیکھ لیں باقی اور کچھ نہیں کرنا اچھا ایک پوائنٹ میں لاسٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ جو سنائپر کلز جو ہوتے ہیں یہ تو میں نے ان بیٹس کے لیے آپ کو سمجھا دی آگے جا کر جو بیٹس فاسٹ ہوتے ہیں یہ واری ٹھیک ہے اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے بہت ایزی ہے نہ تو اس پہ پمس لگتے ہیں نہ ہی اس پہ کوئی ولاسٹی سلومو وغیرہ لگتی ہے یہ سیدھے سیدھے کل ہوتے ہیں جسٹ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جہاں جہاں پر بیٹس ہیں جیسے اب یہاں پر بیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر جسٹ آپ نے جو کل پوزیشن ہوگی ہے آپ کی وہ سیٹ کر دینی ہے یہ مطلب یہاں سے آپ نے کلپ شروع کر دینی ہے ایمٹو فور کی اور ایکزیٹ کل کو اس بیٹ کے اوپر سیٹ کر دینا ہوگا اور دوبارہ سے یہ جو بیٹ ہے ان کے درمیان کا جو جگہ ہے وہاں پر ویڈیو کو ختم کر دینا ہے پھر دوبارہ سے نیکسٹ کلپ داگا دینی ہے یہاں پر ایکزیٹ سیمی پوزیشن ہے جیسے آپ دیکھیں یہ بیٹ ہے یہ بیٹ ہے یہ ساری بیٹس ہیں ٹھیک ہے آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ یہاں سے آپ نے کلپ شروع کر دینی ہے کلپ بلکل اس بیٹ کے اوپر ہونا چاہیے اور یہاں پر آکے پھر اس کو کٹ کر دیں کوئی سپیڈ وغیرہ کچھ بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں جو ویڈیو کی اوریجنل سپیڈ ہوتی ہے وہ سپیڈ رکھیں پھر یہاں سے نیکس کلپ لگائیں اور کلپ کو بلکل بیٹ کے اوپر رکھیں یہاں پر سپلٹ کر دیں پھر کلپ کو بیٹ کے اوپر نیکس کلپ میں رکھیں اور اس طرح اور سوان تو یہ جو فاسٹ بیٹس ہوتی ہیں یہ والی ہے یہ والی اس پہ کوئی پمپس اور سلو مو کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی سلو مو پمپس کے صرف ایسی بیٹس پہ ضرورت ہوتی ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی جس میں تھوڑا ڈسٹنس ہو مطلب ایک بیٹ اور دوسری بیٹ میں اتنا ڈیفرنس ہو کہ اس میں آپ سلو مو دکھا سکیں تو ہوف آپ کی میری بات آپ کو سمجھا رہی ہو اور سنائپر آئی تنک اے آر سے زیادہ ایزی ہے تو یہ بھی آپ کو سمجھا رہی ہو اور آج کے لئے میرے خیال میں یہ کافی ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پھر ماسکنگ سمجھاؤں گا جس طرح سے میری ویڈیو میں سکوپ اوپر سے آ کر پھر کل ہو جاتے ہیں تو ماسکنگ میں آپ کو کیپ کٹ میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ماسکنگ کا ایک اور ٹوٹریل ہوگا لیکن وہ ہوگا لائٹ موشن میں کیونکہ وہ تھوڑا ایڈوانس ہوگا وہ پاسیبل نہیں ہے کیپ کٹ میں تو آج کے لئے پھر اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں نیکس ٹوٹریل میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیں تینکیو